اسلام علیکم جی میرا نام سلمان جابید ہے اور پاکستان پیوٹ کی نیکس اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ پاکستان کے لونگس سرونگ میسیڈر رہے ہیں چائنہ کے اندر دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار انیس تک دوہزار انیس میں پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تھی اپنی فورن سرویسز کی جو ان کے پروفیشن بہت سے اس سے پہلے ملیشیا اور اور ساؤتھ کوریا کے اندر بھی ان کے امبیسیڈر شپ رہی ہے مختلف اور بھی جگوں کے پر سینٹریلیشن ریپبلکس میں نیو یورک میں یہاں پہ بھی یہ ڈپلومیٹک میشنز کا حصہ رہے ہیں ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب دوہزار تیرہ کے اندر یہ وہاں پر چائنہ کے اندر گئے تو اسی وقت سی پیک جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ شروعات ہوئی تھی پاکستان اور چائنہ کے درمیان تو آج ہم ان سے کچھ کفتگو کریں گے چائنہ سے ریلیٹڈ ڈیشوز کو لے کے پاکستان کا لنس اس کے مطلعے کے اور ریجنل اور گلوبل اینڈ کے اوپر معاملات کیسے چل رہے ہیں ایمبیسیڈر مسعود خالی صاحب بلکم سر آج ہم جو گفتگو آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں سٹیٹ اوئے میرا پیلے سر کوسٹن یہی ہوگا کہ چائنہ اور انڈیا چائنہ اور رشیا چائنہ اور امریکہ یہ گریٹ گیم کا ایک اسیو جو چل رہے ہیں مسلسل پاکستان تو خیر اس میں سے کہیں غائب ہو گیا پوری کہانی میں سے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا جس کو پروپ اپ کیا جا رہا ہے بہت زیادہ کہ شاید تو گلوبل ساؤت کے اندر ایک نئے لیڈر کے طور پر اوبر کے آئے گا اور چیلنج کرے گا چائنہ کو تو اس کے اندر اتنی کپیسٹی ہے یا ویسٹ جو ہے وہ صرف گیمبل کر رہے یا ایک یہ شورٹ ٹرم قسم کی سٹیٹیجی ہے ویسٹ کی جسٹو یو نو نہیں دیکھئے شکریہ بہت آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے تھوڑا سا ڈس اگری کروں گا کہ اس ایکویشن میں پاکستان جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے ٹھیک ہے پاکستان کئی غائب نہیں ہو اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں دیکھئے ساؤت ایشیا جو ہے جب اس کی پولٹیکس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے چاہے وہ انٹرنیشنل انٹرنیشنل پولٹیکس کے انیلسٹ ہوں اسٹریجیسٹ ہوں ملیٹری اسٹریجیسٹ ہوں سیکیورٹی انیلسٹ ہوں جب وہ ساؤت ایشیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو ممالکی اہم ہیں انڈیا ہے سب سے بڑا ملک ہے اور اس کے بعد پاکستان ہے اور پھر باقی یہ ریجنل کنٹریز ہیں جن سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں سوائے انڈیا کے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے تعلقات سب سے ہی اچھے ہیں تو ساؤت ایشیا ایکویشن میں پاکستان کو تو چاہے وہ امریکہ ہو چین ہو یا دنیا کی کوئی طاقت یا ریجنل کنٹریز ہو پاکستان کو اس ایکویشن سے نکال ہی نہیں جا سکتا تو میں نے کہا پہلے تو میں یہ اپنا پوائنٹ او گیو کلیر کر دوں اب آپ نے بات کی کہ جی یہ جو ایک گلوبل کمپٹیشن چل رہا ہے اس کی یہ بڑا اس وقت میں کہتا ہوں کہ دنیا جو ہے ایک سپر فلکس میں ہے ٹھیک ہے ایک ہم پہلے سنتے تھے کہ انٹرناشنل آرڈر اب انٹرناشنل ڈس آرڈر ہے ٹھیک ہے اور دنیا جو ہے وہ ایک عجیب ایک سٹرائف کی طرف جا رہی ہے یعنی کہ ایک تلاتن ہے بین الاقوامی طور پر اب اس جو اس کا سارا جو مہور ہے یا جو اس کا پیوٹ ہے اس محول کو جو اس وقت بنا ہوا ہے وہ ہے امریکہ اور چین کا کمپٹیشن ٹھیک ہے یا رائیولری کہہ لیں آپ اس کو یا ٹسل کہہ لیں آہ انگریزی میں اور اس میں اب شامل ہو گئے ہیں امریکہ اور روس بھی ٹھیک ہے اور ساؤت ایشیا میں یا سو کالڈ انڈو پیسیفک اسٹریٹیجی جو امریکنز آہ نے لیا اوٹ کی ہے اس میں انڈیا جو ہے وہ اس کا ایک رول ڈیفائنڈ کیا گیا تو آہ پاکستان اس میں فگر کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آہ پاکستان کی بیسیکلی ایک ٹرائنگلر ریلیشنچپ میں ہم جس کو کہہیں کہ ہم انوالڈ ہے ٹھیک ہے اور نئے پاٹنرشنز بن رہے ہیں اب انہوں نے کہا چین اور روس کی جو ہے آہ پاٹنرشپ بہت مضبوط ہوئی ہے اس وجہ سے کہ امریکہ نے آہ چین کو اور روس کو دونوں کو ریویجنسٹ پاورز نکلیئر کر دیا انہوں نے کہا یہ ہمارا کمپیٹیشن ہے اور چائنا سے تو ان کا بڑا کمپیٹیشن ہے انہوں نے کہا اس دہ موسٹ کونسیکونچل اسٹریٹیجی کمپیٹیٹر فور ڈیکیٹس یہ ان کی جو نیشنل ڈیفنس سٹریٹیجی ہے اس کا یہ حصہ ہے اسے کہ جو سی پی سی ہے کمپیٹی پارٹی آف چائنا جو کہ رولنگ پارٹی ہے جس نے انیس سو ننچاز سے چائنا کو لیٹ کیا ہے وہ بھی ایک قسم کا ایک یعنی کہ آہ کیا کہوں گا میں کہ رسک ہے یا تھریٹ ہے کیونکہ چائنا جو ہے وہ انٹرنیشنل رولز بیسٹ آرڈر کو جو کہ ویس نے ڈیفائنڈ کیا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کو چیلنج کر رہا ہے یہ یہ ایک نیراتیو ہے ویسٹ کا اب اس نیراتیو میں جو ہے انڈو پیسیفک سٹریٹیجی وہ کیا ہے انڈو پیسیفک سٹریٹیجی یہ ہے کہ چین کے خلاف ان کو ایک بڑی بڑی قوت چاہیے ویسٹ کو لیڈ بائی ایرائیٹ سٹیٹس تو اب یہ بالکل کلیر ہو گیا ہے کہ اس خطے میں انڈیا کو آگے لائے گیا ہے اور چین کے خلاف کیونکہ چین اور ہندوستان جو ہیں وہ ہمساہ ہے بڑے ممالک ہیں دونوں کی آبادی ایک جیسی ہے انڈیا بھی ایک رائزنگ اکنومک قوت ہے اور چین تو بہرحال سیکنڈ لارجسٹ اکانومی اب بن گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آئندہ دس سالوں میں شاید تو اب چین کو کیسے کنٹین کیا جائے تو امریکہ کا جو اس وقت پرسپیکٹیو ہے یا ان کی تنکنگ ہے یا ان کی سٹیٹیجی ہے رادر وہ یہ ہے کہ چین کو آپ نے ابھی کنٹین کرنا ہے اس کی جو گروت ہے اور اس کی جو رائز ہے اگر آپ نے ابھی اس کو کنٹین نہیں کیا تو دن اٹل بکم انسٹوپل یہ ہے ساری تھیوری اور یہ ہے ساری سٹیٹیجی اب اس سٹیٹیجی میں جو ہے انڈیا ایک بہت قلیدی رول اختیار کر رہا ہے اس کو اس خطے میں چن لیا گیا ہے کہ بھئی آپ نے چین کے خلاف لڑنا ہے اب یہ سوال بڑی دفعہ کیا جاتا ہے کہ آیا انڈیا جو ہے رول پلے کرے گا کہ نہیں کرے گا چینہ کو چیلنج کرے گا اگر آپ اس وقت اس کو دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ جو ان کی پارٹنشپ ڈیویلپ ہو گئی ہے اور ایوالو ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ وہ تو بڑی ہی ٹھوس بنیادوں پر قائم ہو رہی ہے یعنی کیونکہ جو تین یا چار فاؤنڈیشنل ایگریمنٹس ہیں جو امریکہ اور ہندوستان نے کیے ہیں جس میں لیموہ ہے بیکا ہے اور دوسرے ہیں ان کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو وہ تو بڑے ہی یعنی کی سیکیورٹی اورینٹیڈ اور ملٹری آلائنس کا حصہ ہے نمبر ایک پھر وہ یہ بھی خبریں ہیں کہ آکس میں بھی شاید کسی سٹیچ پر آ جائیں پھر انڈیا نے انڈین اوشن میں جو اپنی پریزنس ہے اس کو بڑھایا ہے یعنی کی ملاکہ سٹیچ جہاں سے چین کی اسی پرسنٹ جو ہے وہ ٹریڈ فلو کرتی ہے اور اگر اس کو روک لیا جائے ملاکہ سٹیٹ کو تو چین کے لیے ایک مسئیبت کھڑی ہو جائے گی وہاں پر انڈیا کو پراپ اپ کیا جا رہا ہے کہ انڈیا نوشن میں اس بیجن میں آپ جو ہے اپنا رول پلے کریں تو وہ ملٹریزیشن اور نیوکلرائزیشن آف انڈیا نوشن سارا اس کا حصہ ہے ملاکہ ڈیلیمہ کو ملاکہ کرجڈی میں ہے جی بالکل مجھے تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے اس وقت پوری طرح یہ گیم کھیل رہا ہے اب آئین تک کھیلے گا کہ نہیں کس حد تک جائے گا یا دیکھیں اگر آپ انڈیا کے فورن پالسی نہرو ساپ کے زمانے سے دیکھیں نون الائنمنٹ اور یہ وہ ایک رومانس تھا اس زمانے میں انڈیا کا ایک نون الائنمنٹ مومنٹ میں ایک بڑا رول تھا ناصر، ٹیٹو نکرومہ یہ سارے جو نون الائنمنٹ گروپ کے بڑے لیڈرز تھے یہ انڈیا کو انہیں کے ایک بڑا سپوکسمنٹ ماندے تھے میں آ رہا ہوں گلوبل ساؤت کی طرف تو لیکن انڈیا ہیز آلویز پلیڈ ون پار اگنسٹی ایدر ٹھیک ہے سوویٹ یونین کے ساتھ ان کا الائنس تھا امریکہ کے ساتھ بھی انہوں نے ختم نہیں کیا لیکن جب سکسٹی ٹو میں انڈیا اور چائنہ کا کلیش ہوا ہے لداخ میں تو جب وہ پہلے ملیٹری کلیش ہوا ہے وہاں پر نیرو صاحب نے اس وقت نون آلائنڈ مومنٹ کا سپوکسمنٹ تھا انڈیا چیمپئن تھا نیرو صاحب نے خط لکھا پریزیڈنٹ کینیڈی کو جسپریٹ خط اس پہ لکھا کہ جی ہم تو مر جائیں گے اور آپ ہمیں کیا کہتے ہیں جو ہے ملیٹری امداد دیں تو امریکنز نے فوراں ان کو بلائچ کیا اور فوراں ان کو امداد بھیج گئی تو وہ کہاں گئی نون آلائنمنٹ تو یہ جو سو کالڈ اسٹریٹیجک آٹانوی ہے نا جو آپ سنتے ہیں کہ اسٹریٹیجک آٹانوی ہے انڈیا کرے گا میرے حساب سے یہ ایک اسٹریٹیجک ڈیسیپشن ہے وہ امریکہ سے بھی فائدہ اٹھائیں گے وہ روس سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اور طاقتوں سے بھی مغربی طاقتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کیونکہ اب ایک بڑا ملتو ہے نا اس کا ایک پروفائل تو بنا ہے اور اتنی بڑی مارکٹ ہے تو دنیا وہاں ان کے ساتھ فریڈ بھی کرنا چاہتی ہے بزنس بھی کرنا چاہتی ہے تو وہ اب آپ آئیے تو یہ چیز چلے گی چین کے خلاف کہاں تک جائے گی یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اور کچھ جو اطلاعات کی بنیاد پر میں آپ کوئی بتا سکتا ہوں کہ چین اور بھارت کے درمیان جو تجارت ہے وہ کافی بڑی ہے اس وقت ایک سو چھتیس بلین ڈالر کی ہے اور اس میں چین جو ہے اس کا سرپلس ہے یعنی کہ چین جو ہے انڈیا سے زیادہ کمارا ہے لیکن چین اور بھارت کے تعلقات میں ایک بڑا سیریس ٹرسٹ ایفیسٹ آ گیا ٹرسٹ ایفیسٹ ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ملکل اور وہ یہ جو گلوان میں اور اس قسم کے جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ اور جو جو کہ انڈیا نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم چین کے خلاف امریکہ کے مغرب کے اتحاد میں اتحادی ہیں اس پہ چین اپسٹ ہے اور خاص اپسٹ ہے اب یہ دیکھیں اب جی ٹوئنٹی میں بھی پریزنشی صاحب نہیں گئے وہ بھی اس کی قسم کا سگنل تھا کہ بھئی چین نے کوشش کی تھی آج سے اگر آپ کو یاد وہ پانچھے سال پہلے سات سال پہلے جب ان کے درمیان سمیٹس ہوئیں موڈی صاحب بھی گئے کوشش کی انہوں نے کہا بھئی دیکھیں ہم تو نیبرز ہیں اور آپ بھی بہت بڑی مارکٹ ہیں ہم بھی بہت بڑی مارکٹ ہیں اگر ہم آپس پہ تعاون کریں لڑے لڑائے نہ اور یہ آپ گیم نہ کھیلیں ایز ایک پروکسی تو چیزیں آگے چلیں گے لیکن وہ ہوا نہیں موڈی صاحب کی پولیسی بلکل ہی ویسٹ کی طرف کلکہ اب گلوبل ساؤت پہ آپ آئیے گلوبل ساؤت کیا ہے جی گلوبل ساؤت یہ ہے کہ اس وقت جو جو جی ٹوئنٹی کی انہوں نے سمیٹ کرائی تو اس کی جو تھی اس کو اگر آپ دیکھیں مجھے ایک سکت اس کی ورڈز یاد نہیں ہیں لیکن میں نے ابھی دیکھا تو وہ جو ہے اس کی سپرنٹ اس کی سا ون فیملی وٹیور ون ارث سمتھنگ لیکھ دیکھا تو چینیز تو جب بی آر آئی انہوں نے شروع کیا تو اس وقت ہی بات کر رہے ہیں تو آپ نے وہی تھیم درہا اس کو ری ورڈ کر کے آگے ڈال دیا نمبر ٹو لیکن یہ کامیابی ہے اس جی ٹوئنٹی کی دیکھیں پریزنڈ شی نہیں آئے پیوٹن تو نہیں آئے پتہ ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے اس کے علاوہ بھی اور لیڈرز نہیں آئے تو لیکن یہ کہ جو انہوں کی کامیابی تھی وہ یہ کہ ایفریکن یونین کو جو انہوں نے ایک ممبر رہا ہے تو یہ انہوں نے گلوبل ساؤت کے کانٹیکسٹ میں ایفریکن ووٹ لینے کے لیے ایفریکن سپورٹ لینے کے لیے انہوں نے یہ گمک کی جس میں وہ کامیاب ہو گیا تو یہ ایک آپ کہیں کہ انڈیا کی ڈپلومسی کی کامیابی ہے بٹ آن ڈی آدھر ہینڈ گلوبل ساؤت میں اب چین مسئلہ آپ ایفریکن کانٹیننٹ کو لے لی ایفریکہ میں چین اور بھارت کا جو کانٹسٹ ہے کمپٹیشن وہ بڑھ رہا ہے ٹک ہے اور چین جو ہے ایفریکہ میں بہت عرصے سے وہاں پر پہنچا ہوا ہے انفرسٹرچر پروجیکٹس ڈیمز ریل یہ بہت پہلی یعنی کہ سب سے پہلی ریل جو ریلوے لینڈ پڑی تھی وہ تنزانیہ کے ساتھ پڑی تھی سکسٹیز میں ارلی سیونٹیز میں اس سے اب تو اور سپیڈ اپ ہو گیا بی آر آئی کے بعد تو اور چین نے ابھی ایفریکہ کے لیے دس بلیئن ڈالرز کا پیکج گلوز کی ہے ابھی تو یہ ایک کمپٹیشن ہے لیکن اس کمپٹیشن میں کہاں تک جائے گا ہندوستان اور چین کہاں تک جائے گا ہندوستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ تھری ٹریلین ڈالرز کی ہے اور چین کی جی ڈی پی جو ہے وہ اٹھارہ ٹریلین ڈالرز کی ہے تو وہ ایک تو فرق وہاں آ گیا تو گلوبل ساؤت میں انڈیا کا ٹریدیشنلی ایک رول رہا ہے بکاوز ایک نون آلائن سٹیٹس to become a voice to become a voice of the developing countries and all that but lately چینہ نے وہاں پر خاصا اپنی penetration کی ہے ساؤت میں because of the infrastructure projects of BRI اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چینہ نے بھی آپ کو علم ہوگا کہ چینہ نے بھی دو سال پہلے دیر سال پہلے گلوبل دیولیمنٹ انیشییٹیو اناؤنس کیا اب اس وقت یو ان جو ہے جو سسٹینبل دیولیمنٹ گولز جو دو ہزار تیس میں کمپلیٹ کرنے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ کامیابی نہیں تو وہ یو ان سیکرٹری جنرل نے ایک ٹیم بنائی ہے ٹاس فورس بنی ہے جو یہ دیکھ رہی ہے کہ جو چینہ کا جی ڈی آئی انیشییٹیو ہے وہ کیسے ایس ڈی جیز کے گولز کو ٹارگٹ کو سپلیمنٹ کرے گا اس جی ڈی آئی کو چینہ کی کامیابی دیکھیں یا آپ کے یو ان میں اس وقت تیہتر کے قریب میں خیال ہے سیوئیٹیو سیوئیٹی تھری کنٹریز ہیف پروائیڈ کنگ پلیٹ فارم جو کہ گروپ اف فرنڈز ہیں چائنہ کے اور چائنہ آپ کو پتا ہے جی سیوئیٹی سیون اور چائنہ ہے تو چائنہ کا رول تو ہے گلوبل ساوت میں انڈیا بی ایبل دوسرا کوسطین یہ آتا ہے کہ if we come down to the region confine us to the region چائنہ اس وقت اپنی انویسمنٹ لے کے جا رہے رائیٹ آفتر the ٹیکوور of کابل by the talبان چائنہ has you know gone to کابل بلکہ میرا کابل چکر لگا تو اس وقت وہاں پہ انہوں نے جو بڑے ہوتل تھے لے لئے تھے before even coming out in the open or sending the ambassador اور انویسمنٹ انہوں نے کر دی وہاں پہ پہ اس سے پہلے ایران میں انویسمنٹ کر چکے ہیں بلکہ 400 بلین ڈالر کا میرا خیال ان کے ساتھ ہو گیا پھر پاکستان کے اندر ان کا ایک element ہے لیکن پاکستان کو کہیں یہ کمپرومائز تو نہیں کرے چیز کہ چائنہ کا ڈیلٹ کسی اور روڈ کی طرف یعنی کوریڈور کی بات ہے اور اگر چائنہ کو انڈو پیسیفک کی طرف ایک راستہ کئی اور سے روٹ مل جاتے تو پاکستان اس میں کمپرومائز تو نہیں ہوتا یا پاکستان will remain as a بیک گراؤنڈ میں دیکھنے کی صورت انیس سو پچاس کی دہائی میں جب پاکستان اور چین نئے موالک تھے اور ہم ایک دوسرے کو ڈسکور کر رہے تھے چین کمیونس مل تھا تو ایک دوسرے کے بارے میں اتنی واقفیت نہیں تھی لیکن آپ اس وقت دیکھئے چین کی چیئمن ماؤزت تنگ نے پاکستان کے بارے میں یہ کہا اور انہوں نے کہا دیکھئے پاکستان جو ہے اور اس وقت ان کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات پاکستان کی نظبت زیادہ بہتر تھے وہ ہندی چینی بھائی بھائی کا ارہ تھا اس وقت چیئمن ماؤزت تنگ نے اپنے دفتر خارجہ کو اور اپنے باقی اہباب کو یہ کہا کہ پاکستان جو ہے نا یہ ہمارے لئے اہم ہے اور پاکستان is a ساؤت ویسٹ ونڈو فور چائن وہ کیا تھا کیوں یہ ریمارک دیا گیا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے وہ اس لیے تھا کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان جو گرافیکلی ایک ایسی اس کی لوکیشن ہے کہ پاکستان چین کو رہداری دے گا ٹھیک ہے یہ پہلا آپ کا انیکڈوٹ بتا رہا ہوں اس کے بعد دیکھئے سکسٹی پائیو میں جب اس وقت ہمارے جو صدر تھے ایوب خان صاحب جب چین کے دورے پہ گئے اب یہ ہسٹری کی بات ہیں یہ لوگوں کو ہمارے پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہوتا رہا ہے چین اور پاکستان کے تعلقات کل نہیں شروع ہوئے مجھے تو تاثر یہ ملتا ہے جیسے یہ تعلقات تو چیئرمن ماؤزت نے بات کرتے وے صدر ایوب سے یہ کہا کہ جی ہم کیوں نہ ایک نہیں ہم اگری تو کریں تو پھر ہم کر لیں گے کچھ تو وہاں جناب دونوں ممالک کے درمیان اتفاق ہوئے اور آپ دیکھیں کچھ زمانے میں چین ہم سے بھی غریب تھا یعنی کہ جب 1978 78 79 میں چین کا ریفارم شروع ہوئے ہے اس کی پر کیپٹا انکم 150 دولار تھی اور ہماری کوئی 230 240 ڈالر تھی آپ فرق دیکھیں چین پور تھا لیکن وہ vision کہ ہم اس کو رہداری کے لیے تو جناب علی ہم نے 66 میں اس پہ اگریمنٹ کیا کام شروع ہوا 78 79 میں میں خیال وہ کراکرم ہائیوے بن گئی جو مین روٹ لنک گل گل کاش ٹھیک ہے جی آپ اس کو اپگریٹ کریں جو کریں کو آپ کا مین رہداری بن جائے گی سی پیک تو یہ vision تھا اس vision کو implement کر رہے اب آیا سی پیک جب سی پیک آیا بی آر آئی شروع ہوا دوہزار تیرہ میں تو چھے کوریڈرز شروع کیے گئے ٹھیک ہے ایک نہیں تھا چھے اس میں سی پیک جو تھا صرف پاکستان اور چین کے درمیان تھا بائی لیٹرل کوریڈ ہوتا واحد باقی سارے جو تھے ملٹی لئے اس میں ایک سے زیادہ ممالک دو سارے دو سو زیادہ ممالک شامل جتنے آپ دیکھ لیں وہ منگولیا کے ساتھ انڈیا والا بھی ایک ہے سینٹرل ایشیا والے اور ساؤتھ اسٹ ایشیا والے جو آسیان کنٹریز کے ساتھ ان میں دو سے زیادہ ملٹی یہ پاکستان اور چیز اگین دیت ویجن ٹرانسلیٹنگ ون بائی ون ساؤتھ ویسٹ وینڈو پاکستان پہ کراکر ہم ہائے میں اور ناو یہ سی پیک شروع کرتے ہوا آپ کا ٹھیک ہے جی کام شروع ہوا دو ہزار تیرہ میں اور جو اس کی رزال سے وہ آپ کے سامنے ہیں جو کچھ بھی ہیں اچھے برے تو اگر آپ معاظنہ کریں باقی کوریڈور سے تو سی پیک کی پروگرس اچھی ہے بری نہیں شاید ہندر پرسنٹ یا ایٹی پرسن سیٹسفیکٹری نہ ہو لیکن بری نہیں ہم نے کام کیا تو کام ہوا اس پہ کام چلتا رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایس ایمپورٹن کنٹری سٹیٹیجی سیکیوریٹی وائز اکنومکلی ایس بگ مارکٹ اور ٹرسٹوردی فرنٹ دونوں پاکستان کے لیے چین اور چین کے لیے پاکستان اور یہ پروفڈ ہے یعنی کہ ستر سے سال سے زیادہ ہو گئے اور اس میں دونوں ممالک نے پروف کیا ہے کہ بھئی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی مشکل بکتا ہے تو وہ جو ٹرسٹوردی نس ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے اس ریلیشن چپ تو یہ چیز چلے گی اب میں میں نے ملاکہ ڈیلمی کا ذکر کیا تھا آپ نے کہا دیکھیں اس کی ایک جو بڑی ڈائمنشن ہے وہ اس کو ہم نے سامنے رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ چائنا کی جو اس وقت ایسٹرن ریجن سے ہے دو سپورٹ سے جاتے سارے تیل پیٹیشن شروع ہو رہا ہے ساو چائنا سی کا اور سارا ویسٹ بھی پہنچ گیا دوسرے کافی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور جو تائیوان پہ جو ایک پوٹنشل فلیش بلٹ ہے تو اس میں یہ ہے چائنا کا خطرہ کہ اگر یہ یہ ہاں پر چوک ہو گیا ملاکہ تو ہم تو چین نے کہا کہ دیکھیں ہمیں پھر آلٹرنیٹ روٹس کے پر کام کرنا تو سی پیک اس میں سے ایک روٹ ہے باقی انہوں نے سینٹرل ایشیا کے ساتھ منگولیا کے ساتھ ملٹیپل کوریڈورز پہ انہوں نے کام کیا جس پہ وہ کام ہو رہا ہے اور چل پڑے ہیں وہ دیکھیں نا ان کی کوئی تقریبا آٹھ دس ہزار تو کارکو ٹرینز جا رہی ہیں چینی شہروں سے یورپ اور ادھر سے بھی آ رہی ہیں یعنی کہ وہ چل پڑے ہیں کوریڈورز ہبارہ بھی چل رہا ہے جتنا چل چاہیے میرے حساب سے تو مطلب ہے کہ یہ چیز چلتی رہے گی ایران کے ساتھ بھی اور میں نے پھر میں آنکھوں کہا تھا کہ پاکستان کی اسٹریٹیجک امپورٹنس کم ہوئی نہیں سکتے یہ قدرت کا ایک عطیہ ہے جس کا ہم نے فائدہ اس طریقے سے نہیں اٹھا اللہ تعالی ہمیں یہ اکل فہم دے میں یہ کہ ہم یہ جیو اکنومکس کا نعرہ ہے جیو اکنومکس اور جیو پولٹکس کبھی سیپریٹ نہیں ہو سکتی ہماری انڈیا کے ساتھ جب تک چل رہی ہے یہ مخاسمت یہ چلتی رہے گی اللہ کہ یہ بہتری ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک یہ چل رہی ہے پاکستان اس ایریا میں strategically important country رہے گا because of Afghanistan because of India because of terrorism because of connectivity because of geoeconomics so your geopolitics and geoeconomics are intertwined ہمیں وہ advantage لیں جoeconomics connectivity کی پھر ایک تو یہ کہ چینہ اور پاکستان کا ایک trust کا relation ہے اور لیٹلی سپیشل آف پاکستان 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 کسی بھی انٹرنیشنل پریشور کسی بھی دوسرے سیٹ پر جا سکتا ہے ملکم امریکن اس میں بات ہو رہی ہے پھر آپ نے میسیجنگ کی کہ یو سنٹ یو ایس 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 تکریر کر رہے ہیں سو کائینڈ اف نیگیٹیو میسیجنگ فور میڈیا اپٹیکس اور بہت سر لوگ نے اس کو کسی اور طریقے سے لیا دیو تکریر ایس سٹریٹیجی یا ایس 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 جہاں مجھے یاد ہے قائد اعظم نے یہ پاکستان کی فارن پولیسی کا ایک پوسچلیٹ رہا ہے اس میں ہم کبھی کامیاب ہوتے ہیں ہماری بڑی کوشش تھی کہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر رکھیں لیکن اجوہات میں نہیں جانا چاہ رہا کہ ہمارے جو تنازعات ہیں لیکن اگر آپ یہ دیکھئے کہ اگر اس خطے میں ہندوستان کو مورد الزام ٹھراتا ہوں ہندوستان کے تعلقات پاکستان کے ساتھ اچھے ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس خطے کی شکل ہو جائے ایک نومی کیونکہ انڈیا پہ چار سو ملین لوگ تو پاورٹی لائن پہ رہ 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 ہمارے بھی ڈیویلیپمنٹ ایشیوز اور چیلنجز ہیں تو آپ دیکھیں کہ پوری شکل اس کی اور جو کنیکٹیویٹی کا انڈیا بھی چاہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ کرے سنٹرل اشہ کے ساتھ کبھی اس کی اجازت دی ہوگی نوٹیفائی کرتے ہیں چینی سفیر بھی جاتے ہیں گلگت بلتستان اور دوسرے لوگ جاتے ہیں سفرہ جاتے ہیں تو یہ تو نہیں کر سکتے کہ یورپین امبیزر جو ہیں گلگت جا رہے ہیں یا گوادر جا رہے ہیں ان کا ہم ٹور کرا رہے ہیں اور ایک امریکن سفیر کو ہم یہ کہیں نہیں میرے مطلب ہے کہ دیکھیں یہ تو ڈپلمسی میں یہ نہیں ہوتا لیکن یہ بات ہے کہ یہ ہماری سوورن ڈرائٹ ہے کہ ہم ہر ایک نظر رکھیں کہ وہ کوئی ہمارے ملکی وفات کے خلاف تو کام نہیں ہو رہا وہ ہمارا کام ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ بڑی قوتیں اس وقت صفحے آرہا ہیں اور جو ہمارے تعلقات ہیں چین اور پاکستان کے جو کہ اس میں میں آپ کو بہت مثالیں دے سکتا ہوں پاکستان اور چین کے اوپر بڑے پریشرز آئے ہیں ماضی میں بھی کہ اپنے تعلقات کو نیچے لے جائیں کم کریں اس قسم کی چیز نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسر کوئی چین کا یا ہمارے ودیر آدم چلے جاتا وہ یہ ہے بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل میں اگر فیٹ اف میں ہم کے فرض کیجئے چین ہمیں سپورٹ اس وقت نہیں کرتا تو جناب یالی ہمارے لئے مشکل بہت بڑی مشکل ہم بیک لسٹ ہو جاتے نمبر اگر چین ہمیں نیوکلر سپلائز گروپ میں انڈیا کو بلوک نہیں کرتا تو ہمارے لئے مسئلت بن جاتی انڈیا نیوکلر سپلائز گروپ کا میمبر بن جو کے ویس چاہ رہا تھا بڑے موقع پہ ملٹی لیٹر فورم میں ہمیں مدد ملتے ہم بھی چین کی مدد کرتے ہم ہونگ سکرٹی کانسل کی ونٹو سکس ایون کے اندر اس کے پر بھی میرا خیال ہے بہت زیادہ جی لسٹنگ اسیوس کے پر بہت ڈائمنشن ہیں اس کوپریشن کی تو یہ ملٹی لیٹرل ڈومینس میں بھی ہے بائی لیٹرل ڈومینس میں بھی اور یہ کوپریشن بہت بڑی ہے اور سی پہ کیانک بہت ڈائمنشن تو یہ چلے گی جی اور سگنل دیکھیں ہمیں تو دوستی ہر ایک سر رکھتی ہیں ہم کسی اگر آپ یہ کہیں جہاں سے ہمیں فائدہ ہوگا ملکی مفاد میں اگر امریکہ سے ہمارے تعلقات کوئی آج کے تو نہیں ہے ستر سال کے وہ بھی تعلقات ہیں اس میں اپس ان ڈاؤنز ضرور آئیں اور وہ بھی میں ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں آپ کو وجوہات بتا دیتا اس کی اس میں اونچ نیچ آتا رہا ہے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں کنسسٹنٹلی ایک چلتے رہے سٹیڈی چلے ہیں بلکہ اوپر گئے ہیں ان کا گراف اگر آپ ڈاؤ کریں تو وہ اوپر گئے ہیں تو لیکن امریکہ کے ساتھ ہم نے تعلقات اچھے رکھنے ہیں امریکہ ہمارا ڈیویلپنٹ پارٹنر رہا ہے سیکیورٹی پارٹنر رہا ہے ابھی بھی ہمیں یہ تعلقات کو بلکہ اچھا ایمپرویمنٹ ہوئی ہے اس رلیچنشپ میں پچھلے ایک دو سالوں میں تو یہ تراجیکٹری ان کے ساتھ بھی رہے گی چین کے ساتھ اپنی ایک ویلڈیفائنڈ ٹریٹری ہے سٹیڈیجک ریلیچنشپ میں بہو رہے گی ہمیں امریکہ سے بھی فائدہ ملے ٹکنالوجی میں ٹریڈ میں ہماری اتنی بڑی ٹریڈ ہے ان کے ساتھ ہمارا ڈائیسپورا ہے وہاں پر ہمارے لوگ ہیں وہاں پر ہمارے ایجوکیشن کی پہنچے ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھائیں انڈیا کیا کر رہا ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے چین سے ہم اگر فائدہ مل رہا ہے سی پیک میں کیپیسٹی بیلڈنگ میں انڈسٹالائزیشن میں ویلڈیفائی نوٹ مطلب یہ کوئی پاگلی ہوگا جو کہے گا کہ جی آپ فائدہ نہ اٹھائیں برطانیہ سے فائدہ ملتا ہے یورپی انگین تو ہمیں ہر ایک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے اسی میں پاکستان کی جو ہے آفیت ہے اور اپنے ریجن پر فوکس ہمیں کرنا چاہیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں سی پیک کا ایک ان پرنسپل اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ سی پیک ویل ایکسپینڈ انٹو افغانستان اب وہ افغانستان کے صورتحال بہتر ہو سب کی کوشش یہ ہے ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ بہتر ہو تو ہماری کنیکٹیوٹی بڑھے کیونکہ چین بھی یہ چاہ رہا ہے چین کا جو آپ نے ذکر کیا تھا چین کا انٹرسٹ ہے افغانستان میں کہ وہاں سے ٹیررزم اور ایکسٹیمنزم جو ہے وہ اس کا آؤٹ فلو نہ ہو تاکہ پورے اس ریجن میں یہ ریجن والیٹائل ہے دیکھیں چین کے چودہ بورڈرز ہیں فارن بورڈرز بہت بڑی کوس لائن ہے ان کی آٹھ بورڈرز جو ہیں ان کے اس ہمارے جوگرافی میں دیں ایڈیا سینٹرل ایشیا ہندوستان نیپال ایڈسٹرہ تو اگر یہاں پر انسٹیبلیٹی ہو جو کہ آج سے سات آٹھ سال پہلے تھی دس سال پہلے تھی جو پاکستان نے قابو پایا تو یہ تھوڑی سی ریسرجنس ہوئی ہے لیکن ہم نے بہت تک اس کو کنٹین کر لیا تو اس سے دنیا کو تسلیح ہو خصوصا ہمارے نیبرز کو چین کو ہوئی کہ یہ چیز اچھی ہو رہی ہے تو اگر یہ ہوگی تو ہمیں کنیکٹیوٹی آہ ٹرانس نیشنل آہ کوریڈورز آہ ٹریڈ انڈسٹلائزیشن ان چیزوں کیوں پاکستان کا تو ڈیفیسٹی یہ ہے پاکستان کو اس وقت کیپٹل چاہیے انویسمنٹ چاہیے ٹکنالوجی چاہیے ایکسپورٹ اگر آپ نے بڑھانی ہے انڈسٹلائزیشن چاہیے یہ آپ کو سی پیک میں مل رہا ہے تو سی پیک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رک پاکستانی قوم کو پاکستانی حکومت کو پاکستانی لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے آپ کو امپاور کرنا کیونکہ ہم کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے دو سو چالیس ملین کا ملک ہے بھائی اچھا چھوٹا موٹے ملک سے ایک بات مجھے یادی لاس کوسٹین آہ اس پاکستان ریلی چائناز اسرائیل this statement was coming from the caretaker pannister and it was obviously quoted by some former PLA یہ کہا جی جی یہ کہیں وہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب اس میں کتنا نہیں دیکھیں چین کے لیے پاکستان اسرائیل has other strategic ambitions we do not نہیں نہیں وہ میرا خیال ہے analogy جو ہے وہ I don't know وہ پہلے آئی تھی کہیں کہا گیا تھا اس کو ادھر ادھر ہم دیکھ لیتے ہیں شاید پرائیم ایسٹر نے بھی اسی کانٹیکس میں ریفرنس اس کو ریفر کیا اس میں clarification بھی ہوئی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اسرائیل تو جو اسرائیل کی expansionist ایک agenda ہے جس طرح وہ کر رہا ہے پلسٹائن میں تو وہ تو کچھ اسی طرح یہ جیسے ہندوستان کشمیر میں کر رہا ہے hegemonic design نہیں hegemonic کے علاوہ جو suppression ہے دیکھیں نا آپ روزہ نہ پڑھتے ہیں کہ تین پلسینیوں کا آج مار دیا چار پلسینیوں کا مار دیا اسی طرح وہاں کشمیر میں ہو رہا ہے انڈیا یہ کر رہا ہے تو پاکستان کا تو اس قسم کا کوئی record نہیں ہے پاکستان کا یہ foreign policy agenda ہے نہ security agenda ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے صحیح نہیں ہے peril لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم چین پاکستان کو اور پاکستان چین کو اس region میں ایک strategic space اور diplomatic space دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے چین ایک almost super power now basically اور آپ یہ دیکھئے کہ اگر ایک super power بھی ہمارے ساتھ نہ کھڑی ہو تو پاکستان کے لیے کتنی مشکلات جو ہیں آگے بڑھیں گی تو ہمیں اس relationship کو value کرنا چاہیے اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے اور اس سے پاکستانی معیشت کے لیے پاکستانی عوام کے لیے جو فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں ہم اٹھائیں اور چین بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان بھی self reliance کی طرف جائے اور ہمارے لوگوں میں بڑا potential ہے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے اس سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے سلامتھ سر آج کے لیے ہم آپ کو اتنا ہی تنگ کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ان اس ٹاپک پاکستان کی جو سٹیڈیجک جو سٹیڈیجک پوزیشننگ ہے اس کے بر چونکہ آپ نے دو تین دفعہ اس گفتگو کے اندر اشارہ بھی فرمایا تو میں چاہوں گا کہ اس کے برم آپ کے ساتھ دبارہ کے ایک سیٹنگ کریں اور دیکھیں کہ سٹیڈیجک کرس سے ہم اس کو سٹیڈیجک پوزیشننگ کے اندر کیسے تبدیل کرسے دیں بگو دیکھو دیکھو سمتھنگ جو سٹیڈیجک پوزیشنگ کے اندر کیسے تبدیل کرسے دیں تو اس پہ ہم آپ کو دوبارہ ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ محسوس خالی صاحب کا کہ یہ ہمار بحث آج تشریف لائے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد بہت شکریہ